تمام لوگوں کو اوقات میں آنا چاہیے اور اس قسم کے فضروں خصاص سے لوگ کو بہت جلد سسکرائب کریے گا کیونکہ ہم آپ لوگوں کی خدمت میں روزانہ ایسے کی ویڈیو ریکر حاصل ہوتے ہیں اور جو بھی اپ ڈیٹ آتا ہے انشاءاللہ بہت جلد ہم آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر آپ ہمیں فیس بک پیس پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیس کو بہت جلد آپ لوگ ہمیں فولو کر لیجئے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اللہ ماتوکی رضا صاحب کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں کہ اجمیر کے خداموں نے ایک لیٹر پیٹ چاری کیا تھا جس میں علماء بریلویت کا بائیکارٹ کیا تھا اور صاحب طور پر یہ جو ہے کہا تھا کہ یہاں پر کوئی بھی جو ہے دوسرا سلام وغیرہ نہیں پڑھا جائے گا یہاں پر جو سلام قدیمی پڑھا جاتا ہے یا نبی سلام معلی کا وہی سلام پڑھا جائے گا اور اس کے علاوہ دوسرا کوئی بھی سلام نہیں پڑھا جائے گا دوستو آپ بھی جانتے ہیں دو چار دنوں سے یہ معاملہ بہت زیادہ طول پہنچا اور اور سوسل میڈیا کے اوپر ایک افراد تفریق کا ماخول بنا تو میرے پیارے سی دوستو ابھی اللہ ماتوکی رضا صاحب جو ہے وہاں پر پہنچے اور خداموں سے ملاقات کی ملاقات کرنے کے بعد میرے پیارے سی دوستو جو بھی معاملہ سامنے آیا جو بھی ویڈیو سامنے آئی ہم نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر دیا ہے اگر آپ نے ان ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو ہمارے چینل پر جا کر کے اب آؤٹ میں ویڈیو پر کلک کر کے آپ سارے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد جو ہے ہمارے چینل پر جا کر کے اب آؤٹ پر ان تمام ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں دو چار ویڈیو ہیں جب آپ ان کو با خوبی اچھے طرح سے سن لیں گے تو انشاءاللہ تبارکو تالہ امید ہے کہ سارا معاملہ آپ لوگ اچھے طرح سے سمجھ پائیں گے اب علمت اوکی رضا صاحب آج میں شریف سے جو ہے برینی شریف آ چکے ہیں اور برینی شریف سے جو ایک ویڈیو جاری کیا ہے جس میں جو ہے ایک بہت بڑا جو ہے خلاصہ کیا ہے تو آئیے ہم اور آپ جو ہے علمت اوکی رضا صاحب کی اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں جو ویڈیو برینی شریف آ کر کے جو ہے سوٹ کیا ہے اور لوگوں تک جو ہے پہنچ آیا ہے سلام علیکم فتنہ گروہ سے کہہ دو فتنہ گری اچھی نہیں موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے ملک کے مسلمانوں کے جو حالات ہیں ان پر غور کرتے ہوئے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ بہت مشکل دور سے آج مسلمان گزر رہا ہے اور اس وقت بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے اجبر شریف کا سالانہ غصر قریب تر ہے اور اس میں سلام اور آلہ حضرت اور مسلک آلہ حضرت اور جس طرح کے نالے لگائے جاتے ہیں شیر آیا شیر آیا دیکھو دیکھو کون آیا بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری غلاموں کی طرح دی جاتی ہے غلامی کا ثبوت پیش کرنے کے لیے بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے نہ کہ وہاں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی تمام چیزوں سے بریلیت کو مصلق کو مرکز کو بے حد نقصان پہنچ رہا ہے اور اجمر شریف اور بریلی شریف کو لڑانے کی جو لوگ کوشش کر رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مصلق آلہ حضرت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں سوشل میڈیا میں جو کچھ چلتا رہا میں بے چین ہوتا رہا اور اس انتظار میں رہا کہ کوئی ذمہ دار شخصیت اس سلسلے میں کوئی پہل قدمی کرے لیکن کہیں سے کوئی امید افضاء اطلاع نہیں ملی تو مجبور ہو کر مجھے حاضر ہونا پڑا یہاں خدام حضرات سے بات چیت ہوئی اور بہت اچھے محل میں گفتگو ہوئی ان کے جو اعتراضات تھے ان کے بھی جواب دیئے اور ان کی جو شکایات تھی ان پر بھی تبادلے خیال ہوا اور کل ملا کر اس بات پر اتفاق رائے ہوا کہ درگاہ کیمپس کے اندر درگاہ کے جو نظام ہیں ان نظام کے مطابق اور ہر خانقہ کا ہر درگاہ کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے اس نظام میں مداخلت کرنے کا کسی کو کوئی حق اور کوئی اختیار نہیں ہے اور نہیں کرنا چاہیے تو درگاہ کیمپس کے اندر جو کلام پڑھا جائے گا جو پہلے سے رائج ہے وہی سب رائج رہے گا اسی طریقے پر عمل ہوگا درگاہ کے باہر اپنی اپنی قیامگاہ پر اپنے اپنے کیمپس میں جہاں جہاں ظاہرین کا قیام ہو وہ کسی بھی خانقہ سے تعلق رکھتے ہوں آلہ حضرت کے چہنے والے ہوں یا آلہ حضرت کے حاسد ہوں ان تمام لوگوں کو یہ چھوٹ ہے کہ وہ اپنے عقیدے اور اپنے مشرب کے مطابق اپنے تقریضے کریں لنگر کریں غلیب نواز کی افاتحہ کریں سلام جو سا بہتر سمجھیں کیونکہ سلام کسی شخصیت کے لیے نہیں ہے اور سلام کے لیے زد نہیں ہونی چاہیے کہ یہ سلام پڑھا جائے گا اصل چیز یہ ہے کہ سلام پیش کیا جانا چاہیے اور اگر اس قسم کی زد رہی تو میں یہ کہتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو خدا نہ کرے کہ کل سلام بن ہو جائے ہماری کوشش یہ ہے کہ سلام رائج رہنا چاہیے سلام ہوتا رہنا چاہیے وہ سلام بھی ہمارا ہی سلام ہے اور وہ سلام اصل میں حضور کی شان میں سلام پڑھا جاتا ہے کسی اور شخصیت کی شان میں تو سلام میں زد کرنا کہ نہیں ہم یہ والا پڑھیں گے یہ ایسے فطروں سے بچنا چاہیے اس سے انتشار پیدا ہوتا ہے اور جو لوگ زد کرتے ہیں زد فساد کی بنیاد ہوتی ہے زد سے کام نہیں چلے گا ہمیں فراخ دل ہونا چاہیے ہمیں دل بڑا رکھنا چاہیے اور غریب نواز کی بارگاہ ہندوستان کے بادشاہ کا دربار ہے اس دربار میں زد زبردستی غصہ چھگڑا فساد یہ غریب نواز کی ناراضگی مول لینے کا سبب بن سکتا ہے اور غریب نواز کی ناراضگی جو مول لینے سکتا ہے ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے اگر برلیلی کا نام لے کر اس نے یہاں کسی قسم کا فساد برپا کرنے کی کوشش کی تو اس کے خلاف سخت کا روائے کی جائے گی اور ان تمام لوگوں کو اوقات میں آنا چاہیے اور اس قسم کے فطروں فساد چانے کی کوشش کرنا چاہیے آئندہ اگر اس قسم کے کوئی معاملہ میری نظر میں آیا تو اس کے نصائد بہت سرم فتا میرے پیاری محترم ازی دوستو آپ لوگوں نے علمت اوکی رضا صاحب کا ویڈیو دیکھ لیا اور علمت اوکی رضا صاحب نے کیا کہا کیا خلاصہ کیا تو میرے پیارے ازی دوستو آپ لوگوں کو کمنٹ باکس میں کمنٹ کرنا ہے اپنا رائے اپنا مشورہ دینا ہے لیکن دوستو آپ وہ احترام کے دائرے پر رہ کر تو آج کی اس ویڈیو بس اتنا ہی انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں پھر کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ دعاوں کو بیداریش میں محمد حسیب رضا اور آپ دیکھ کر گئے ہی اللہ حافظ